السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب میدھر سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھیک میں سوری بلکل ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں میرا گلہ غراب ہے کلو ہے بخار ہے مگر کیا کرے گھروں کے کام تو ہم لوگوں نہیں کرنے ہیں کیونکہ ویسے پڑے رہیں گے تو خود ہی حمد نہیں ہانی چاہیے انسان کو تو یہاں پر جی مکس ویجی ٹیبل بنا رہی ہوں تو میں بتاتی چلوں کیونکہ ہمارے مائکے میں جو ہے اس میں میتھی اور پالک ہی ڈالتے ہیں میر سسرال میں میتھی پالک اس میں نہیں یوز کتے تو ہم اس کو ہی بہت اچھے طریقے سے بنانے کی کوشش کریں گے پیاس کو دون کل لیا ہے ٹوماٹر ڈال گیا ہے چاہیے ہمیں تو تھوڑا کھمیش کر لیں گے اگر آپ میتھی پالک ڈالنا چاہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ٹیسٹ آجے گا گو بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر نمک نوچر ہلدی کی سپائسز میں جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا جی وہ اس لیے کیونکہ ویجی ٹیبل کا ایک اپنا پلو ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ سپائسی جس میں ایڈ مت کریا کریے تو جی اس پہ ہم نے ویجیٹیبل ڈال دی ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو دم پر چھوڑ دینا ہے تھوڑا سا بلکل ہاف تقریباً تین ٹیبل سپون پانی ڈال دینا آپ نے پاس اس کو دم پر لگا دینا ہے اوپر سے آپ دھنیا ڈال دے دم لگا دے میتھی پالک ڈالیں گے تو یقین کریں ہم خاتی رہ جیں گے اس طریقے کی ہم لوگ ضرور ڈالتے ہیں میرے ایدر سو سوالوی اپسان نہیں کرتے وہ خالی اس طریقے سے کھاتے تو ہم نے چھوڑ سوچا اس طریقے سے بنا دیتے ہیں اس کو بھی ہر چیز کو بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہمیں ذہن لڑا کر کرنا چاہیے جی تو یہاں پر میں نے دھنیا ڈال دیا ہے جی اس کو دم لگانے کے دم کے بعد پندرہ بیس منٹ میں بلکل ریڈی ہو جائیں گی جی بہت ہی جٹ پٹ سی مذہد دار سی ابھی تو بہت ہی دھونے دھار نظر آ ر رہے ہیں تو جی ہماری ویجی ٹیبل بن کر ریڈی ہو گئی ہے میں کھانے لگی ہو جی تو اگر میری ویڈیو پسند آئے دیکھتے آپ نے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل کا ایکن کو ضرور پریس کرنا ہے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ